بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پریش کی تکالیف سے بچنے کے لئے ایک روز مکہ کے پہاڑی سلسلے کی طرف نکلیں اور بہت زیادہ چلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاکان سے نڈھال تھے جس کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور شدید پیاس کی وجہ سے حالہ خوشک ہو چکا تھا جبکہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا اس وقت اس پہاڑی سلسلے میں ایک کم اومر لڑکا بکریاں چراتے ہوئے نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور اس لڑکے کے پاس گئے سلام کے بعد اس لڑکے سے کہا ہم پیاسے ہیں لہٰذا ہمارے لئے اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر دو لڑکے نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں کسی اور کی ہیں اور میں اس کا امین ہوں مالک نہیں ہوں لڑکے کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کی امانت داری سے خوش ہوئے یہ نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسائی کا آغاز تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم سن تھے اور ازانہ مکہ کے ایک رئیس اقبہ بن معید کی بکریے چرانے مکہ سے دور پہاڑوں پر آتے تھے اور اس وقت واپس جاتے ہیں جب رات کی تاریخ پوری طرح چھ جاتی حضرت عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتے تھے مگر ملاقات نہ ہو سکی اور اس روز مکہ کے باہر پہاڑی سلسلے میں ملاقات ہو گئی اس ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بکری کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی جس نے کبھی بچہ نہیں جنا تھا اس میں دودھ آ گیا پھر دعا مانگے پر تھنسو کر کر اپنی پرانی حالت پر چلا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود بہت متاثر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو اس واقعے کی کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل رہنے لگیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر وقت سفر میں گھر کے اندر گھر کے باہر سائی کے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ رہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں تو یہ پردے کا انتظام کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے ارادہ کرتے ہیں تو یہ جوتیں پہناتے ہیں اور جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو جوتوں کو پاؤں مبارک سے نکالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا اور مسواق کی حفاظت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خورب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وقت اپنے گھر آنے اور اپنے رازوں میں شریک رکھنے کی اجازت دی تھی اسی وجہ سے انہیں رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آپ کے زیرے تربیت بڑے ہوئے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اسی طرح چلتے تھے اٹھنا بیٹھنا غرض یہ کہ اپنے اخلاق اور معاملات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر تھے اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے وہاں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود ہر وقت موجود رہے یہاں تک کہ غزب بدر کے معارکہ پیش آیا اس عظیم لڑائی میں جب دو بچوں حضرت معاز اور حضرت مععوز نے اس امت کے فراؤن کو مار گرائیا تو آخری وقت میں ابو جہل ودبخ کا سر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹ کر علک کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی دین سے محبتیں انہیں علوم قرآن کو بڑا عالم بنا دیا وہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے اور قرآن کے معانے کی سب سے بڑے رمز شناس اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نکتندان تھے دوسری طرف جہاد جو کہ ایک فرض اس کے میدانوں میں ہر جگہ نظر آئیں اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دردناک انداز میں تلاوت کرتے تھے کہ لوگ آپ کی آواز کی سوز میں مسحور ہو کر کھڑے رہتے ہیں ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے خاص حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف فرما تھے اور دینی امور پر باتچیت ہو رہی تھی حضرت عمر بھی اس اہم مجلس میں موجود تھے جب یہ تینوں حضرات باہر نکلیں تو ان کی نظر ایک شخص پر پڑی وگر اندھیری کے وجہ سے پہچان نہ سکیں وہ تلاوت کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک تلاوت سنتے رہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسا کہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآن کے مطابق پڑے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ کر دعا مانگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے گئے مانگو دیا جائے گا مانگو دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح میں جب یہ خوش خبری دینے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا تو مجھ سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کافروں کے درمیان اس وقت جب مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی قرآن کا پیغام ببانگ دہل پہنچایا حضرت عبداللہ بن مسعود وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے عام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشرقین مقہ قریش کے مجمع میں باعواز بلند قرآن پڑھ کر سنایا مشرقین مقہ مار دے جاتے مگر آپ نے تلاوت ختم نہیں کی جسم سے خون بہتا رہا مگر برابر پڑھتے رہے لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ اس کے مطالق ہم کو اس طرح امید تھی اسلام کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہی بے شمار خدمات ہیں وہ ہر جگہ میدان جہاد ہو میدان علم ہو مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں آج بھی ان کے تعلیمات کی روشنی سے مسائل بیان کی جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلافت حضرت عثمان تک زندہ رہے جب آخری وقت قریب آیا حضرت عثمان ان کی آیادت کے لئے تشریف لائیں حضرت عثمان نے پوچھا کہ کس چیز کی شکایت ہے آپ بولیں اپنے گناہوں کی حضرت عثمان نے پھر پوچھا کیا کوئی خواہش ہے بولیں اپنے رب کی رحمت کی پھر پوچھا کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے کئی سالوں سے انکار کیا ہوا ہے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمان نے پھر کہا کہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا جواب دیا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے مطالق محتاجی کا خدشہ ہے میں نے انہیں ہر رات سورة الواقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے کیونکہ میں نے آم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورة الواقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فکر و فاقعہ سے دو چار نہیں ہوگا بلاخر نو رمضان المبارک پتیس ہجری میں ازدار فانی سے رخصت ہوئے اور آخری وقت میں زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری تھا اللہ ہمارے زبانوں پر بھی آخری وقت میں کلمہ شہادت جاری فرمائے آمین ناظر ویڈیو چلے گی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میان رکھیں السلام علیکم